اسلام علیکم میرے نام ڈاکٹر رویس انمر ہے اور نائن کلاس کے اندر یہ چپٹر نمبر سیون ہے جس کا نام ہے بائیو اینرگیٹکس جو کہ کافی ڈیفرکٹ لگتا ہے سٹوڈنٹس کو یہ ہم سٹارٹ کرنے لگے ہیں تو فی الحال اس ویڈیو کے اندر ہم تھوڑا سی انٹرکشن کے اپر بات کریں گے اور جو ایٹی پی کا رول ہوتا ہے باڈی کے اندر اس کے اپر بات کریں گے تو یہ خیر چبل سی کوئی پچر انہوں نے ایڈ کر دی ہے ہاں پہ تو اس کے لئے آپ کو انرڈی کی ریکوارمنٹ ہوتی ہے تو کوئی بھی مشین آپ جب استعمال کرتے ہیں تو اس کے لئے انرڈی ریکوارڈ ہوتی ہے جیسے کہ آپ گاڑی استعمال کرتے ہیں تو گاڑی کے اندر اس کو جو چلنا ہے اس کے لئے جو انرڈی آتی ہے وہ فیول سے آتی ہے آپ کو جو فون ہے اس کے اندر جو انرڈی آتی ہے وہ بیٹری سے آتی ہے آپ کو جو ریموٹ ہے اس کے اندر جو انرڈی آتی ہے وہ سیل سے آتی ہے تو کسی بھی مشکن کو چلنے کے لیے انرجی کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کے لیے کوئی نہ کوئی سورس موجود ہوتا ہے similarly ہماری جو living organisms کی body ہوتی ہے ان کو بھی جو بھی کام کرنے ہوتے ہیں like بہت سارے کام ہیں جن کے لیے آپ کو انرجی کی requirement ہوتی ہے for example آپ کو کوئی چیز move کروانے ہی ایک جگہ سے دوسری جگہ تو normally اس کے لیے انرجی کی requirement نہیں ہوتی but اگر وہ against the concentration gradient ہے low concentration سے high concentration کی طرف جانا ہے تو آپ کو انرجی کی requirement requirement ہوگی آپ کو muscles contract کروانے ہیں muscles move کرنے ہیں انرجی کی ضرورت پڑے گی آپ کو چلنا ہے اس کے لیے muscles چاہیے بولنا ہے اس کے لیے muscles چاہیے digestion کیلئے انرجی کی ضرورت ہوتی ہے تو بہت سارے کام ہیں کہ جن کے لیے ہمیں انرجی کی ضرورت پڑتی ہے تو ہماری جو انرجی ہے وہ food سے آتی ہے جنہیں ہم نیوٹریئنٹس کا نام دیتے ہیں اور اس کے اندر جو انرجی store ہوئی بھی ہوتی ہے وہ in the form of chemical energy ہوتی ہے جو کہ bonds کی form میں store review ہوتی ہے now یہ جو food molecule ہیں جو کہ ہمیں energy provide کرتے ہیں ان میں energy کہاں سے آتی ہے تو ہمیں بتا ہے کہ جو main source energy کا earth کے لیے وہ sun ہے sun سے جتنی بھی energy آ رہی ہوتی ہے وہ ہی جو ہے وہ ایک organism سے دوسرے organism کے اندر کسی نہ کسی way میں transfer ہو رہی ہوتی ہے اس کا ایک چھوٹا سا انہوں نے وہ بنا کے دیا ہوا ہے اب sun سے جو energy آ رہی ہے وہ یا تو plant absorb کر رہا ہے یا وہ earth absorb کر رہی ہے as heat energy اب یہ جو heat energy ہے جب یہ پانی کو ملتی ہے تو پانی چلنا شروع کرتا ہے پانی بیتا ہے اس heat energy کی وجہ سے پانی جو ہے وہ flow کرتا ہے یہی پانی جب dam کے طرح گزرتا ہے turbine کے اوپر گرتا ہے تو اس سے convert ہوتی ہے یہ energy جو کہ heat energy اس کے اندر آئیتی ہے اور اس نے چلنا شروع کہتا ہے اس کو آپ kinetic energy کہتا ہے یہی kinetic energy والا جو پانی ہے جب یہ dam کے اوپر گرتا ہے تو یہ kinetic energy convert ہو جاتی ہے mechanical energy کیونکہ وہ machine کو rotate کرواتی ہے اور جب وہ machine rotate ہوتی ہے تو اسے یہی mechanical energy convert ہوتی ہے electrical energy کے اندر تو اسے دکھایا ہے کہ کس طرح سے ایک type کی energy ہے وہ دوسری type کی energy کے اندر convert ہو رہی ہے similarly sun جو ہے وہ اسی جو energy ہے وہ plants absorb کرتے ہیں plants اسے convert کرتے ہیں chemical energy کے اندر یہی chemical energy جو food کی form میں ہوتی ہے اسے animal eat کرتے ہیں یہ chemical energy animal کی body میں جاتی ہے اسے دوسرے animal کی body میں جاتی ہے اور جب یہ مرتے ہیں تو ان کے مرنے کے بعد جب ان کے جو بقایا جات ہے جو ان کی bodies ہوتی ہیں جب وہ earth کے اندر ہی رہ جاتی ہیں اور بہت لمبے ارت سے دکھ اندر رہتی ہیں under constant pressure تو وہ convert ہو جاتی ہے fuel کے اندر جس کو آپ پھر استعمال کر کے اسے کسی نہ کسی energy کے اندر دوبارہ سے convert کر سکتے ہیں تو یہ جو energy کا conversion ہے یہ basically study کیا جاتا ہے bio energetics کے اندر تو آپ نے دیکھا کہ ایک energy کی form جو ہے وہ convert ہو رہی ہے دوسری energy کی form کے اندر اور یہ جو conversion ہے energy کا یہ according to law of thermodynamics ہوتا ہے آپ نے first law of thermodynamics کا پڑھا ہوگا جو کہتا ہے کہ energy کو نہ تو create کیا جا سکتا ہے نہ destroy کیا جا سکتا ہے بٹ وہ ایک form سے دوسری form کے اندر convert ہوتی ہے تو یہاں اگر آپ نے دیکھا کہ heat energy تھی heat energy kinetic energy میں convert ہوئی پھر وہ mechanical energy میں convert ہوئی پھر وہ electrical energy کے اندر convert ہوئی اور electrical energy سے آپ دوبارہ heat energy کے اندر convert کر سکتے ہیں آپ کی اس تیری کے اندر جو ہے وہ heat energy کے اندر یہ convert ہو جاتی ہے تو energy جو ہے وہ یہاں پر ایک form سے دوسری form کے اندر convert ہو رہی ہے similarly plants کے اندر ہم نے دیکھا کہ جو heat energy تھی وہ chemical energy کے اندر convert ہو رہی ہے اور پھر یہ chemical energy جو ہے وہ ایک organism سے دوسری organism کی body کے اندر transfer ہو رہی ہے تو یہ جو conversion ہے energy کا different forms کے اندر اس کو study کیا جاتا ہے bio energetics کے اندر جب بھی آپ living organisms کے اندر بات کرتے ہیں اس conversion کی تو یہ آپ bio energetics کے اندر study کرتے ہیں تو bio energetics جو ہے وہ deal کرتا ہے conversion of one form of energy into another form in the living organisms اس کے علاوہ energy کی جتنے relationships ہوتے ہیں energy کا جتنا بھی transformation ہوتا ہے یا transmission ہوتا ہے living organisms کے اندر وہ تمام کا تمام جو ہے وہ quantitative بھی اور qualitative بھی جب بھی energy کی بات ہوتی اس کے conversion کی بات ہوتی اس کے transmission کی بات ہوتی ہے تو جس field کی بات ہوتی وہ bio energetics ہے now وہ کون سے chemical process ہے جس کے ذریعہ energy transfer ہوتی ہے تو ہماری body کے اندر دو طرح کے chemical processes ہوتے ہیں جو کہ energy کے transfer کے اندر یا transmission کے اندر جو ہے وہ important consider کیے جاتا ہے ان دونوں کو ملا کر جب ہم redox reaction کہتا ہے redox basically دو طرح کے reaction ہے ایک کو ہم کہتے ہیں reduction reaction اور ایک کو ہم کہتے ہیں oxidation reaction now oxidation جو ہے اسے define اس طرح سے کیا جاتا ہے کہ یا تو loss ہو رہا ہو electron کا for example یہ ایک x y z کوئی molecule ہے اس کے پاس ایک electron تھا ٹھیک ہے اس کا electron اس سے بچھڑ گیا یہ electron اس سے الگ ہو گیا تو اس process کو میں نام دوں گا oxidation کا یا یہ کوئی molecule تھا کہ جس کے پاس ایک ادت hydrogen تھا positive charge والا اس positive charge والے hydrogen کو ہم proton بھی کہتا ہے یہ اس سے separate ہو گیا یہ اس سے الگ ہو گیا اب بھی میں اس process کو نام دوں گا oxidation کا تو oxidation کو دو طریقے سے define کیا جاتا ہے یا تو loss of electron ہو رہا ہو کسی molecule میں سے electron نکل جائے یا پھر loss of hydrogen یا proton ہو رہا ہو تو ان دونوں کو ہم ان دونوں کو ہم oxidation کا نام دیتے ہیں تو basically جب یہ electron اس molecule سے نکلتا ہے تو کچھ energy لے کر نکلتا ہے اور جب یہ دوسرے molecule میں جاتا ہے تو وہ energy اس کو transfer کرتا ہے تو اس طرح سے یہ جو electron کا loss یا gain ہوتا ہے یہ energy transfer کرنے کی کام آتا ہے reduction کی اگر ہم بات کریں تو reduction جو ہے اس کا opposite ہوتا ہے اگر اس molecule کے اندر تھا گیا اگر اس molecule کے اندر میں electron ایڈ کروا دوں اور اس کی حالت یہ ہو جائے تو اس process کو میں نام دوں گا reduction کا تو gain of electron یا اس molecule کے اندر اگر میں hydrogen ایڈ کروا دوں اور اس کی حالت یہ ہو جائے تو gain of proton جو ہے ان کو ہم نام دیتے ہیں reduction کا اس کے اندر بھی energy اسی طریقے سے transfer ہوتی ہے ٹھیک ہے بھئی تو iron کی اگر ہم بات کریں آپ کا بتا ہے rust جو ہے اس کے اندر iron اور oxygen جو ہے وہ react کرتے ہیں تو iron جو ہے وہ react کرتا ہے oxygen کے ساتھ جس سے ایک chemical بنتا ہے جسے آپ rust کا نام دیتے ہیں اچھا اس reaction کے اندر iron جو ہے وہ electron lose کرتا ہے جو کہ oxygen میں transfer ہوتا ہے تو کیا ہو رہا ہے iron کے اندر oxidation ہو رہی ہے اور جو oxygen کا molecule ہے اس کے اندر reduction ہو رہی ہے تو یہ usually coupled ہوتے ہیں ایک molecule سے oxygen نکلتے ہیں sorry ایک molecule سے electron نکلتے ہیں اس میں oxidation ہوتی ہے اور اسی reaction کے دوسرے molecule میں electrons جا کر add ہو جاتے ہیں تو یہ اس diagram کے اندر دکھایا ہے یہ ایک compound ہے کہ جس کے اندر دو electron لگے وے نظر آ رہے ہیں اس میں reaction ہوا اور اس کے نتیجے میں convert ہو گیا ایک ایسے compound کے اندر جس میں وہ electron نہیں تھے تو اس نے کیا کیا اس نے electron lose کیا تو میں کہوں گا کہ یہ والا جو compound ہے یہ ہو گیا ہے oxidize oxidize ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر ہوا ہے loss of electron یہ تو دوسرا compound ہے b اس کے پاس electron ابھی مجھے نظر نہیں آ رہے اب مجھے اس کے اندر electron نظر آ رہے ہیں تو اس کے اندر electron gain ہوئے ہیں تو میں کہوں گا کہ یہ ہوا ہے reduce اچھا ایک طرح کی جو terms ہیں وہ اور ہیں دیکھیں جس کے پاس electron دینے کے لیے ہیں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس نے اپنے electron کس کو دے دیئے b کو دے دیئے تو اس کے اپنے اندر تو ہوئی ہے oxidation لیکن اس نے b کے اندر کروا ہی ہے کیا reduction تو ایسا substance جو کسی دوسرے molecule کے اندر electron add کروا سکتا ہو وہ کہلاتا ہے reducing agent تو a جو ہے اس کے اپنے اندر تو ہو رہی ہے oxidation but a جو ہے وہ اس reaction کے اندر behave کر رہا ہے as a reducing agent similarly جو b ہے اس کے اندر electron add ہو رہے ہیں تو b کے اندر ہو رہی ہے reduction لیکن b نے کسی میں سے electron نکال لیے یعنی b کے اندر یہ ability تھی کہ اس نے کسی molecule میں oxidation کروا دی تو b کو میں کہوں گا کہ یہ ہے oxidizing agent تو reducing agent وہ ہوتا ہے جو کسی دوسرے molecule میں electron add کروانے کی ability رکھتا ہو اور oxidizing agent وہ ہوتا ہے جو کسی دوسرے molecule سے electron نکالوانے کی ability رکھتا ہو کہ تو usually یہ دونوں reaction جو ہے وہ simultaneously ہو رہے ہوتے ہیں اور یہ continuous body کے اندر وہ چل رہے ہوتے ہیں اور انہیں کے ذریعے جو ہے وہ energy transfer ہو رہی ہوتی ہے اچھا بھئی اب تھوڑا سا concept ہے ہمارے پاس جو k ATP کا ہے اب یہ ATP کا molecule کیا ہے دیکھیں بھئی جس طرح ہمارے پاس گھر میں batteries ہوتی ہیں یا آپ UPS سمجھ لیں جب آپ کے پاس electricity آ رہی ہوتی ہے k elektric سے تو آپ کچھ energy جو ہے وہ اس uPS کے اندر store کر دیتے ہیں تاکہ آپ کے پاس جب energy k electric سے نہ رہی ہو جب load شیڑنگ ہو تو آپ اس کے اندر جو ہے جو سٹور کی بھی energy تھی اسے utilize کر سکے بلکل اسی طریقے سے living organism کی body کے اندر جب آپ کھانا کھانے ہیں تو آپ کے پاس بہت زیادہ energy آئی ہو ہوتی تھی بہت زیادہ food molecule toot رہی تو energy آئی وی ہوتی ہے اب اگر ساری کی ساری energy جو ہے وہ آپ کو فوراں نکال لی جائے تو یہ جو molecules ہیں جن کے اندر energy کو store کیا جاتا ہے یہ کہ ہمارے پاس ATP ایس اس کا نام ہے ایڈینو سین ٹرائی فوس ایڈینو ٹرائی فوس ایڈینو 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 چھوٹے چھوٹے یونٹ سم مل کر بنتی ہے جس کو ہم amino acid بہت سارے amino acid ملا دی تو دی بلکل اس طریقے سے جو ڈین ایڈینو نیو 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 بہت سارے چھوٹے چھوٹے یونٹ سم مل نیو 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 جیسے اگر گلو کوز کا مولیکیول اس کے اندر چھے کاربن ہوتا ہے تو اس سے ایک کاربن کم پانچ کاربن والا ایک ادت کاربو ہائیڈریٹ ہوتا ہے اس کے اندر اس کے لابا اس کے کاربن نمبر ون کے ایک رنگ لگا ہوتا ہے جس نیو 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 ایٹی پی کا ہوتا ہے اچھا ایٹی پی کے اندر یہ جو آپ نیٹروجنس بیس دیکھ رہے ہیں اس کی مختلف اقسام ہوتی ہیں دین اگر آپ دیکھیں گے تو ایک نیٹروجنس بیس ہوتی ہے جس کو آپ کہتے ہے ایڈینین ایک کو کہتے ہیں گونین ایک کو کہتے سائٹوسین ایک کو تین فوسپیٹ تک لگ سکتے ہیں یہ structure ہمارے پاس ہوتا ہے ایٹی پی کا اگر آپ یہ دیکھ ہیں تو یہ ایٹی پی کا مولی کی رہا ہے یہ پانچ کاربن والا کاربو ہائیڈریٹ ہے یہ دو تین چار اور یہ پانچ کاربن تو پانچ کاربن والا یہ کاربو ہوتی مبائل کی اس کی ایک حالت ہوتی ہے جب وہ چارج ہوتی ہے اور دوسری حالت ہوتی ہے جب وہ ڈرین ہوئی بھی ہوتی ہے تو ایٹی پی جو ہے اس کی چارج فارم ہے اس مولیکیول کی یعنی اس کے پاس انرجی موجود ہے جب اس میں سے انرجی نکالنی ہوتی ہے تو اس کا یہ آخری بان جو ہے یہ ٹوٹ جاتا ہے جب یہ ٹوٹ ہے تو یہ سے انرجی نکلتی ہے جو کہ آپ کے سیل یوٹیلائز کرتے ہیں اور یہ فوسفیڈ الگ ہو جاتا ہے تو بجائے تین فوسفیڈ کے اس کے پاس دو فوسفیڈ رہ جاتا ہے تو اب یہ ایٹی اور یہ جو تیسرا فوسفیڈ تھا یہ الگ ہو گیا اور جو بان ان دونوں کے درمیان میں تھا وہ ٹوٹ تو اس سے انرجی ریلیز ہو گئے تو اب یہ ایٹی پی کا مولیکیول جو ہے یہ کنورٹ ہو گیا ہے کس کے اندر ای ڈی پی کے اندر ٹھیک ہے اس میں سے آپ نے انرجی نکال لی جب آپ کھانا کھائیں گے تو جب وہ کھانا ٹوٹے گا یعنی گلوکوز کا مولیکیول ٹوٹے گا تو اس میں سے انرجی نکلے گے اس انرجی کو یہ مولیکیول ایبزورب کرے گا اپنے ساتھ دوبارہ سے ایک فوسفیڈ کو ملائے گا اور دوبارہ سے کنورڈ ہو جائے گا جس طرح آپ اپنی یوز بیٹری کو دوبارہ چارج پہ لگاتے ہیں تو دوبارہ سے چارج فارم کے اندر آ جاتی ہے تو یہ سائیکل چلتی رہتی ہے جب آپ کے پاس انرجی ہوتی ہے تو وہ ایٹی پی میں سٹور کر لی جاتی ہے اور جب اس سے انرجی نکل جاتی ہے تو وہ ایٹی پی بنایا جاتا ہے اور جب اس سے انرجی لے لیتے ہیں تو دوبارہ یہ ایٹی پی اندر جاتا ہے اور انرجی سپلائی کرتا رہتا اور سٹور کرتا رہتا جو بانڈ ٹوٹتا ہے جب یہ بانڈ ٹوٹے گا تو تقریبا اتنی انرجی 7.3 کلو کالوری پر مول انرجی یہ 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 سے ریلیز ہوگی تو اتنی ہی انرجی جو سٹور ہوئی ہوتی ہے اس انرجی کو سیل کام میں ایٹیلائز کرتے ہیں اگر آپ مولیکیول کروانا مولیکیول آکر ٹوٹتے ہیں یعنی ان کا یہ bond ٹوٹتا ہے اور انرجی ریلیز ہوتی ہے تو ایٹی پی جب کنورٹ ہوتا ہے ایٹی پی کے اندر اور یہ فوس پڑتی ہے تو ایٹی پی بنانے کی لیے آپ کو اینرڈی ڈالنی پڑے گی اور جب آپ ایٹی پی کو توڑیں گے تو وہ ایگز ارگ آنے کی ریاکشن ہوگا یعنی اس کے اندر آپ کو اینرڈی ریلیز ہوتی بی نظر آئے گی اینرڈی اینرڈی باہی اینرڈی باہی ایٹی بی سی ریلیت